بین ڈائلاغ کی بات کر رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کہہ رہے ہیں امران خان صاحب ڈائلاغ نہیں کرتے ہیں ہم تیار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں نے خود شہباز شریف کو سنا ہے اس نے کہا پہلے معافی مانگے اس کی شکل ہے کہ اس سے کوئی معافی مانگے پہلے وہ قوم سے معافی مانگے جاکو اور چھوڑ میں غلط میں نے خود سنا ہے آپ میری بات پر یقین کرتے ہیں روزے میں میں نے خود سنا ہے کہ شہباز نے یہ کہا کہ وہ معافی مانگے یہ مو اور مسور کی دال اسے کو معافی مانگے گا جو رات کے اندھیرے میں جنہوں نے ان کو اتارا اور اس ملک کا تباہ و برباد کیا سعودی عرب معافی مانگ کر گئے لندن میں بیماری کا بہانہ بنا کے گئے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ساری قوم کا فیصلہ سر اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے تو آپ کیا سمجھتے خان صاحب کا ٹیمپو تو نہیں ٹوٹے گا نا سڑکوں کے اوپر ہے گیارہ مہینوں سے دیکھیں گیارہ سال بھی عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی رہے گی یہ تو گیارہ دن کی بات ہے ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک جج صاحب کے جانے سے پچھلے چار ججز رہ گئے اور وہ اب پانچ ججز بیٹھتے ہیں تین بیٹھتے ہیں چار بیٹھتے ہیں اس کا فیصلہ ابھی گھنٹے گئے گا دیکھیں جی رانہ سناؤلہ کا سپریم کورٹ میں نام لینا اس کو دولانا پڑے گا سر رانہ سناؤلہ اس کو پاک کرنا پڑے گا اتنے گندے آدمی کی نام لے رہے ہیں جس نے اس ملک میں انتشار اور خلفشار پھلایا ہوئے ہیں اور جو اجرتی قاتل ہے جس نے حاملہ اور عورتوں کو شہید کیا ایسے شخص کا آپ نائم سپریم کورٹ کی دالت میں لے رہے ہیں جس کی تفاری شیخ صاحب کیا دیکھتے ہیں رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے اللہ کرے گا کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے کسی کا برا سوچنا مسلمان کا اور رمضان میں اور جمعیرات کے روز کام نہیں ہے عمران خان رہے گا حکومت بنائے گا اور لوگوں کی ووٹوں کی اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب ہوگا فیصلہ اللہ کے پاس حضیر داخلہ آپ ہوں گے کوئی مایوسی تو نہیں ہو رہی آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہے بینچ ٹھوٹنے سے ووش نیچ ہوتی ہے اور بینچ سے لوگوں کی توقعات ہیں سارے لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں بینچ کیا فیصلہ کر دی ہے اس پر میں کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا کہ چار کا بنے گا تین کا بنے گا نہیں بنے گا پانچ کا بنے گا یہ آپ کو گھنٹے تک پتہ لگتا ہے ان کو کیا ہے مرگنسی تھی راتی رات انہوں نے قانون سازی کر کے وہ کے مطلب کے ججز کو وہ کر لیا ہے تو کیا یہ غریبوں کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے غریب تو خود سڑک پر آئے گا انشاءاللہ غریب آئے گا اور انہوں نے چارٹر پلینوں کے ذریعے بکنے اور بکنے والے ممبروں کو بلایا ہے کہ ایک چور اور ڈاکو جو پہلے معافی مانگ کے سعودی عرب بھاگا تھا وہ چور اور ڈاکو اب لندن سے آنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے جس کے لیے قانون بنانے کے لیے بکنے اور بکنے والے ممبر کے لیے چارٹر جہاز بیجے کچھ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی انہوں نے اعتماد کھو دی ہے اور انٹرنیشنل جو ڈونر ہیں انہوں نے بھی ان کی چھٹی کھرا دی ہے غریب سڑک پر ہے غریب انتقام لے گا اور غریب نکلے گا میں تو دو مہینے دور کی بات ہے میں تو اسی ہفتے دس دن میں اہم فیصلے دے سر اواز صاحب نے بتایا کہا آرمی چیف کے ساتھ مہی جون اہم مہینے اپریل مہی اہم مہینے ہے ساڑھ دن پندرہ جون تک لگا لو اس ملک نے کسی طرف تو لگنا ہے لیکن حکومت پر امید ہے سارے سوال آپ ہی نیتو نہیں کر دیں شک صاحب یہ بتایا کہ آرمی چیف کے ساتھ مزاگرات چل رہے ہیں اور ان کا کیا مسکت جواب آ رہا ہے میرا کسی آرمی سے پہلی دفعہ زندگی میں ڈس گیارہ مہینے سے کوئی سلام دعا نہیں کوئی فون نہیں کوئی رابطہ نہیں رانا سلام اللہ چیف کیوں ان کے اختلافات ہے چھوڑو یا رانا سلام آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے سال سے گزر رہے ہیں شک صاحب سمجھے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی باوجود بھی انیکشن حکومت نہیں کرائیں گے کیا کہیں گے سوال سپریم کورٹ ایک دفعہ آرڈر دے اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانے گا وہ آرڈیکل سکس کے تحت آئے گا اور جیل جائے گا اللہ کو بتائے